دورہ حدیث شریف سے فارغ علامہ اکرام کی دستار بندی کا دستار فضیلت کا وقت ہوا چاہتا ہے تو میں ان کو دعوت دوں گا جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا کہ یہ وہ فضلہ اکرام ہیں جو قلعہ اہل سنت مرکز اہل سنت جامعہ جلالی ارزبیہ مظہر الاسلام اور مرکز سرات مستقیم تاج باغ فیسری سے علم دین مکمل حاصل کر کے فارغ تحصیل ہو رہے ہیں میں ان کی دستار بندی کے لیے ایک ایک دوست کو دعوت دوں گا فاضل کو کہ وہ آئیں اور اپنی دستار بندی کرائیں اس کے لیے سٹیج پر موجود میں علماء اکرام سے گزارش کروں گا اور مشایخ ازام سے اور قائدین سے کہ وہ کھڑے ہو کر علماء اکرام کی دستار بندی فرمائیں تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں مولانا سید محمد محبوب شاہ صاحب جلالی کو جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ آئیں اور اپنی دستار فضیلت حاصل کریں دوسرے نمبر پر مولانا نور محمد ثانی جلالی صاحب جو اٹک سے تعلق رکھتے ہیں وہ آئیں اور اپنی دستار فضیلت حاصل کریں تیسے نمبر پر مولانا محمد ابراہیم جلالی جو اٹک سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی تشریف لائیں اپنی دستار فضیلت حاصل کریں اس کے بعد مولانا محمد حسنین جلالی صاحب جو سرگودہ سے تعلق رکھتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آئے اور اپنی دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد عمیر خالد جلالی صاحب جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں وہ تشریف لائیں اور دستار فضیلت حاصل کریں مولانا علی احمد قادری صاحب جو اکارہ سے تعلق رکھتے ہیں تشریف لائیں اور دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد عرفان جلالی صاحب جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں تشریف لائیں اور دستار فضیلت حاصل کریں آٹھوے نمبر پر مولانا محمد ولید ایوب جلالی صاحب جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں آئیں اور اپنی دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد عباس جلالی صاحب جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں تشریف لائیں اور دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد عظیم نقشبندی صاحب جو اکارہ سے تعلق رکھتے ہیں آئیں اور دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد مزمل جلالی صاحب جو مزفرگر سے تعلق رکھتے ہیں تشریف لائیں اور دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد محسن علی جلالی گلانی صاحب جو بہاول نگر سے تعلق رکھتے ہیں آئیں اور دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد اظہر جلالی صاحب جو ازاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد یوسف جلالی صاحب جو کوٹ عدو سے تعلق رکھتے ہیں تشریف لائیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد اشرف جلالی صاحب جو اکارا سے تعلق رکھتے ہیں تشریف لائیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد انصر آصف جلالی صاحب جن کا تعلق جھنگ سے ہے تشریف لائیں انصر عاصف جلالی صاحب جنگ سے تعلق رکھتے ہیں مولانا محمد غلام یاسین جلالی صاحب جو مظفر گھر سے تعلق رکھتے ہیں آئیں دستار فضیلت حاصل کریں اٹھاروے نمبر پر مولانا محمد اجمل فیضی جلالی صاحب مظفر گھر سے تعلق رکھتے ہیں آئیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد انتظار جلالی صاحب جو لیہ سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد احمد جامی جلالی صاحب پاک بطن سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد احمد رضا جلالی صاحب ساہیوال سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں حافظ محمد عمر جلالی صاحب مرتضائی لاہور سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں حافظ غلام رسول جلالی صاحب راجنپور سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد عبداللہ جلالی صاحب دیرہ غازی خان سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد سبدر جلالی صاحب مزفرگڑ سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد حسان جلالی صاحب کوٹ عدو سے تعلق رکھتے ہیں اپنی دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد زاہر جلالی صاحب بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد احسن رضا سواگی صاحب لئیہ سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا غفار حسین سواگی صاحب لئیہ سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا گل رحمان خان جلالی صاحب سواد سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد عاصف نورانی صاحب رحیم یار خان سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد افاق رزوی جلالی صاحب سائیوال سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد کامران نورانی جلالی صاحب رحیم یار خان سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد بلال نورانی جلالی صاحب مظفر گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد سجاد حسین سواگی صاحب بکھر سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد ندیم قریشی جلالی صاحب مظفرگڑ سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد اسد نور قادری جلالی صاحب لاہور سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں اٹھتیسوے نمبر پر مولانا محمد شہزاد شازلی جلالی صاحب مظفرگڑ سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد احمد جلالی صاحب لاہور سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا گل تیاز خان جلالی صاحب لکی مروت سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد عباس حیدر جلالی صاحب فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں دستار فضیلت حاصل کریں مولانا فصیح حیدر جلالی صاحب گجرات سے تعلق رکھتے ہیں اپنی دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد عثمان جلالی صاحب تونسا شریف سے آپ کا تعلق ہے آپ بھی اپنی دستار فضیلت حاصل کریں مولانا علی رضا منشا جلالی صاحب حویلی لکھا سے ان کا تعلق ہے اپنی دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد اکمل جلالی صاحب مزفرگر سے ان کا تعلق ہے آئیں اور اپنی دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد ناصر حیات جلالی صاحب ازاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اپنی دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد علی حسنین جلالی صاحب شکرگر سے ان کا تعلق ہے دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد احمد سعید جلالی صاحب پاک پتن سے ان کا تعلق ہے آئیں اور دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد اکرم جلالی صاحب اکارہ سے ان کا تعلق ہے اپنی دستار فضیلت حاصل کریں پچاسوے نمبر پر مولانا جلیل حسین بن جمیل حسین کوٹ رادہ کشن سے ان کا تعلق ہے اپنی دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد خالد بن محمد ابراہیم کوٹ رادہ کشن سے ان کا بھی تعلق ہے دستار فضیلت حاصل کریں مولانا عمران خان بن سبحان خان کوٹ رادہ کشن سے ہی ان کا تعلق ہے دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد زاہد بن محمد سلیم کوٹ رادہ کشن سے ان کا تعلق ہے یہ بھی اپنی دستار فضیلت حاصل کریں اور مولانا محمد ابو بکر بن گلزار احمد پتوکی سے ان کا تعلق ہے یہ اپنی دستار قائد محترم سے وصول فرمائیں اور اپنے سر پر سجائیں مولانا محمد مدسر احمد بن محمد احمد کوٹ رادا کشن سے ہی ان کا تعلق ہے یہ بھی اپنی دستار فضیلت حاصل کریں مولانا عمران خان بن سبحان خان کوٹ رادا کشن سے ان کا تعلق ہے یہ بھی دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد زاہد بن محمد سلیم صاحب کوٹ رادا کشن سے ان کا تعلق ہے دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد ابو بکر بن گلزار احمد بتو کی سن کا تعلق ہے دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد مدسر احمد بن محمد احمد کوٹ رادہ کشن سن کا تعلق ہے دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد ابراہیم بن بدر منیل پتوکی سن کا تعلق ہے دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد قبر ریاض بن محمد ریاض کوٹ رادہ کشن سن کا تعلق ہے اپنی دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد تنویر الحق بن محمد حنیر کوٹ رادہ کشن سن کا تعلق ہے اپنی دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد انضمام الحق بن عبدالحق بہاڑی سے ان کا تعلق ہے اپنی دستار فضیلت حاصل کریں مولانا حسنین اصغر بن علی اصغر باب النگر سے ان کا تعلق ہے اپنی دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد شبیر بن محمد صابت صاحب کوٹ رادا کشن سے ان کا تعلق ہے اپنی دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد سلمان سکندر جلالی صاحب مظفر گرسن کا تعلق ہے اپنی دستار فضیلت حاصل کریں اور آخر میں مولانا محمد شہزاد مہاری جلالی صاحب مظفر گرسن کا تعلق ہے یہ بھی اپنی دستار فضیلت حاصل کریں اب وہ فضلہ اکرام جنہوں نے تخصص فی الفقہ والعقائد میں جو ہے اپنی دستار حاصل کی ہے میں ان سے گزارش کروں گا آپ ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکیر نعرہ حیدری تو ان میں سب سے پہلے مولانا سید محمد محتشم شاہ جلالی صاحب ویہاری سے ان کا تعلق ہے تشریف لائیں اور دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد احمد جلالی صاحب ان کا تعلق ملتان سے ہے یہ آئیں اور دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد طیب جلالی صاحب ان کا تعلق بھی ملتان سے ہے دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد محبوب قادری صاحب باولنگر سے ان کا تعلق ہے دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد علی بندیالوی صاحب خشاب سے ان کا تعلق ہے ان کو بھی ہم بلاتے ہیں اور آئیں اور اپنی دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد حسنین علی نقشبندی صاحب لاہور سے تعلق ہے دستار فضیلت حاصل کریں مولانا حافظ محمد طیب حامدی صاحب مظفرگر سے ان کا تعلق ہے دستار فضیلت حاصل کریں یہ سب مفتیان ایزام بن چکے ہیں اب یہ مفتی ہیں مفتی محمد دانش علی جلالی صاحب میں ان سے گزارش کروں گا لاہور سن کا تعلق ہے دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد عثمان جلالی صاحب مرید کے سن کا تعلق ہے دستار فضیلت حاصل کریں مفتی محمد عرفان حسین صاحب مظفرگر سے ان کا تعلق ہے دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد طاہر صدیق جلالی صاحب باولنگر سے ان کا تعلق ہے دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد راشد سعیدی صاحب مزفرگر سے تعلق ہے دستار فضیلت حاصل کریں مولانا محمد حسنین شراز اتاری گجرہ والا سن کا تعلق ہے مولانا محمد زین زاہد حسین قادری اکارہ سن کا تعلق ہے مولانا محمد شہزاد حسن فریدی سائیبال سن کا تعلق ہے مولانا محمد عثمان کیلانی حافظ آباد سن کا تعلق ہے یہ سب آئیں اور دستار فضیلت حاصل کریں مولانا ارسلان احمد جلالی صاحب لاہور سے ان کا تعلق ہے مولانا محمد یوسف رضیبی لہدرہ سے ان کا تعلق ہے مولانا محمد سلیم نظامی دیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے مولانا محمد زمان جلالی سواد سے ان کا تعلق ہے مولانا شاہد اختر جلالی کوٹ ادو سے ان کا تعلق ہے مولانا محمد یاسر صدیق صاحب لاہور سے ان کا تعلق ہے مولانا محمد زاہد صدیق صاحب باول نگر سے ان کا تعلق ہے مولانا غلام مرتضہ جلالی صاحب لاہور سے ان کا تعلق ہے آئے اور اپنی دستار فضیلت حاصل کریں یہ سب مفتیان اعزام بن گئے ہیں اللہ کی فضل و توفیق سے مرکز سرعت مستقیم کا یہ ایک روشن باب ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں مولانا محمد سعید الرحمن جلالی صاحب اکارا سے ان کا تعلق ہے مولانا محمد حبیب اللہ صاحب حویلی لکہ سے ان کا تعلق ہے مولانا محمد ابوبکر صدیق جلالی صاحب لودرہ سے ان کا تعلق ہے مولانا محمد ردوان اکرم جلالی صاحب پتوکی سے ان کا تعلق ہے مولانا عبدالجبار قادری صاحب رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے آئیں اور اپنی دستار فضیلت حاصل کریں مولانا حافظ محمد ایوب جلالی صاحب رحیم یار خان سے مولانا محمد ارشد سواگی بکر سے اور مولانا محمد احسان اللہ جلالی صاحب دیرہ غازی خان سے آئیں اور اپنی دستار فضیلت حاصل کریں یہ تمام فوضلہ اکرام مفتیان اعزام علماء اکرام دستار فضیلت حاصل کرنے والے یہ اور ان کے والتین اور رشتہ دار اس بات کے جو ہیں مستحق ہیں کہ آپ کو مبارک بات پیش کی جائے اللہ سب کو دینِ متین کی خدمت اور اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں تمام قائدین سے گزارش کروں گا تشریف رکھیں تمام مشایخ اور علماء اکرام سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف رکھیں دستار بندی کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے